السلام علیکم جی میرا نام ہے محمد قیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں قیسر ٹریڈرز یوٹیوب چینل آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے بزار کے لیول پر اگر آپ نے اپنی سیل کو ڈبل کرنے کیسے کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج کی وڈیو میں صرف دو مین جو پوائنٹ ہے اس پہ کام کریں گے آپ نے جو بزار میں کام کر رہے ہیں بزار کی جب میں بات کر رہوں بزار یہ جو پیر بزار منگل جو ہفتے کے سارے بزار رکھتے ہیں جو لوگ ان میں کام کر رہے ہیں یہ آر ایڈی کر رہے ہیں مطلب یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے وڈیو بہت اہم ہے آپ جو آر ایڈی بزار میں کام کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسن میری ان باتوں سے اگری کریں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس سے سیل واقعی ڈبل ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے جو دکان کے لیول پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے اگر ان کے آس پاس یہ بزار لگ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ان بزاروں میں د دو لاکھ تین لاکھ اور یہاں تک کہ پانچ لاکھ تک بھی سیل کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے دور کے بزار ہیں جیسے ہم لہور کے بات کریں جو مارکیٹ کی آس پاس جو بزار ہیں ان میں اتنا زیادہ سیل نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ نصیق ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے جیسے آپ دور جاتے ہیں تو سیل آپ کی بڑتی ہے آج کی وڈیو میں ہم دو مین چیزوں پر بات کریں گے وڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے بزار کے لیول پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لوکیش جب دیکھیں بزار میں آپ اکثر کسی بھی بزار میں جائیں جہاں آپ آر ایڈی بزار لگا رہے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ جو لنڈے کا مال ہے اس کے لیے ایک سیپرر جگہ ہوتی ہے وہ ایک علیہ دا جگہ پر لگ رہا ہوتا ہے جہاں پر عام کسٹمر کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو یوز کپڑا ہے وہ ادھر ہمیں ملے گا ساری وڈی آپ کوشن کریں کہ اس مین جگہ کو ٹارگٹ کریں جو لوگ اس ویلیو کو سمجھتے ہیں میں نے دیکھا ہے بزاروں میں وہ ایک چ چار پائی کا رینٹ دو سو روپے ہے وہ چار سو روپے ابھی پی کرتے ہیں اس لکیشن پر بیٹھنے کے لیے آپ کوشن کریں سیزن کے جیسے ابھی سیزن جو ہے وہ شروع نہیں ہے پنجاب میں پنجاب میں جیسے ہی سردی شروع ہوگی اور یہ دیکھیں آپ بزار لگنا شروع ہو جائیں گے آپ کو پھر جو مین ایریاں وہاں پر جگہ نہیں ملے گی ابھی آپ اگر کوشن کر کے آپ ابھی اپنا اڈا پکا کر رہتے ہیں پھر آپ اسی مین لکیشن پر رہیں گے سب سے پہلے آپ اس مین ل مین لکیشن کو ٹارگٹ کریں اس جگہ پر بیٹھیں اگر آپ کے پاس دو چار پائی ہیں اس سال آپ ٹرائی کریں اس کو تین پہ لے کے جائیں اگر تین پہ ہیں تو نیکس آپ اپنا مائنڈ بنا کر رکھیں آپ نے چار چار پائی اس پہ لگانی ہے اپنے کام کو تھوڑا سا ڈبل کرنا ہے تو مین جو آپ کی جگہ ہیں اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ادھر آپ نے بیٹھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ایٹم ہو یوز کپڑے کے علاوہ آپ کہیں بھی بیٹھیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ج کپڑے کا کام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مین جگہ پر اپنا اڈا لگائیں جہاں پر یہ پری لاوڈ کے لوگ مال اپنا لگائیں گے ساری ایٹم لگائیں گے وہاں پر آپ کا مال لگنا چاہیے تو یہ آپ کوشش کریں ابھی سے اپنا جو ہے جگہ ادھر سیٹل کریں اپنا اڈا پکا کر لیں ابھی آپ لگانا شروع کر دیں مین جگہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ مین جگہ پر اگر دیکھیں اگر تو آپ ایک خاص ایٹم رکھتے ہیں اگر آپ اس خاص ایٹم میں آپ کی سپیشل ہے منوپلی ہے آپ سمجھیں کہ جو ایٹم آپ کے پاس ہے وہ پورے بزار میں نہیں ہے تو پھر آپ جدر مرضی بیٹھیں پھر فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر اس طرح کی ایٹم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے مال میں جان نہیں ہے تو پھر آپ اسی مین جگہ پر بیٹھیں جہاں پر اڈے لگ رہے ہیں تو پھر ہی جو ایک کام چلے گا آگے ہم مزید بات کرتے ہیں جو دوسرا جو اس کے لیے سیکنڈ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس پر آپ نے کام کرنا ہے جب آپ اپنے مین ٹرگٹ پر اپنا اڈا لگا لی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس اڈے کی چار پائی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں انہوں کے اپنے کھڑے ہونے اور جو آپ کا جو پیسے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیےئے اور اس اڈے پر کھڑا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ آپ نے کیا کرنا کیا ہے آپ نے اڈے پہ خموش کھڑے نہیں ہونا میں نے اکثر لوگ دیکھا ہوا ہے پھر وہ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اڈے کو چھوڑ کے کھانا کھانا ہی چلے جاتے ہیں گاہ کھاتا ہے اور بعد میں وہ دے کے مال ویسے چلا جاتا ہے کہ اڈے پہ کوئی نہیں ہے ایسا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا جب آپ نے اڈا لگا لی ہے پھر آپ کے لئے اور کوئی ٹائم نہیں ہے صرف اڈے کے اوپر کھڑا ہوں اڈے کے اوپر آپ نے چار پھائی کے کھڑے ہونے کے بعد پیسے آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے دیکھیں یہ میں نے کام پریکٹیکل کی ہے آپ مجھے انوائٹ کریں مال آپ کے پاس ہونا چاہیے چار پھائی آپ کے پاس تین سے چار ہونے چاہیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھوں گا بزار میں کیونکہ زیادہ تر اورتے ہوتی ہیں لائیو ہم کر کے نہیں دکھا سکتے جب آپ اڈے کے اوپر میں اپنی پریکٹیکل اگزمپل بھی دوں گا جب میں ایک بڑے بزار میں ہم اینٹر ہوئے تھے تو ہمیں اس وقت اس چیز کا علم نہیں تھا ہمارے پاس مین لوکیشن نہیں تھی ہمیں جو جگہ تھی وہ سیپرن ملی تھی تو پھر بھی ہم گاغ اپنی طرف لے آئے تھے وہ کیسے یہی میں مین پوائنٹ آپ کو اٹھانے لگا ہوں چار پھائی پر جب آپ کھڑے ہوں گے دیکھیں آپ کی نظر مین جو جو ایریا ہوگا جہاں پر یہ سارا ایریا ہے جہاں پر بھی یوز کپڑے لگے ہیں آپ کی نظر سارے اڈے پہ ہوگی آپ سب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس اڈے پہ زیادہ راشہ ہے کیا چیزیں خرید رہی ہیں لوگ تو اس سے یہ ملماد بھی ملتی ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں کس پروڈیکٹ کس چار پھائی پہ زیادہ راشہ ہے جب آپ دیکھیں اگر میں اس طرح سامنے کی طرف میرا روک ہے تو میرے فرنڈ سائیڈ پہ جب میں آواز لگاؤں گا کسی بھی سیل کی جیسے ہی فرض کریں گا میں بس سٹالر ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میری فرنڈ سائیڈ پہ ایک آواز جائے گی وہ ایک لیمر تک جائے گی مثال کے طور پر اگر میں ایسے کرتا ہوں کہ میرے سامنے دس چار پھائی لگی ہوئی ہیں اور وہ یوز کپڑے گی ہیں اور جیسے ہی میں یہ آواز لگاؤں گا اور دس چار پھائی کے رینج میں جتنی بھی عورتیں ہیں اس تک میری آواز جائے گی جیسے ہی اگر دیکھیں دس چار پھائی ادھر ہیں اگر دس چار پھائی ادھر ہیں اور دس ہی میرے بائیں طرف ہیں اور دس چار پھائی میرے بیک سائیڈ پہ ہے اور اب جب میں یہ آواز لگا رہا ہوں تو یہ چالیس چار پھائی کے اندر اندر جو عورتیں ہیں ان کو میری آواز جا رہی ہے جو میں سیل کے آواز لگا رہا ہوں تو یہ اس طرح ایک آواز میں اور اس طرح ایک گلوب میں جائے گی تو جیسے ہی میں یہ سو روپے کی سیل لگاؤں گا اگر فرض کریں اس گلوب میں اگر پچاس عورتیں ہیں میں بلیو سے کہتا ہوں کہ جب میرے پاس چیز بہت اچھی ہے ریل میرا بہت کم ہے تو یہ گلوب میں جب میری آواز گھومے گی تو اس میں سے پچاس میں سے بلیو میں چار سے پانچ عورتیں تو لازمی ہیں کہ میری اڈے پہ آ جائیں گے امسال دیتا ہوں کہ دو بھی اگر میری اڈے پہ آ گئے یہ مال دیکھنا شروع کرتی ہیں اور بزار میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر چار پئی پہ تین سے چار عورتیں ہوتی ہیں تو دوسری عورتیں خود بخود اس طرف درجو کرتی ہیں کہ شاید اس پہ کیا چیز ہے اور آواز میری ابھی گونچ رہی ہے میں سٹوب نہیں ہوں جیسے وہ دو سے تین آئیں گی فرض کریں دو آئیں دو کو فرض کریں ایک ویسے ہی آگئی ہے ابھی وہ آواز میری اس طرح گلوم میں گوم رہی ہے سور پہ سیل ہے اور میں اس میں مختلف لفظ بھی استعمال کرتا ہوں کہ کنٹینر کم ہو رہے کنٹینر آ رہے مال بھی بس ختم کرنے ہیں لیں جائیں بس کالٹی دیکھیں اس طرح میں اٹھا بھی رہا ہوں نکھا بھی رہا ہوں پیس اوپن کر کے یہ دیکھیں یہ بزار میں تین سو کا لگا ہو ہے میں سو کا دے رہا ہوں تو یہ اس طرح آواز میری گوم رہی ہے جس عورت کا انٹرسٹ نہیں ہے جو اس کپڑا نہیں خریدنا چاہتی اس کا اس طرف رجحان نہیں ہے جو خریدنا چاہتی ہے اس کا طرف رجحان ہے اور یہ آواز اس طرح گلوم میں گوم رہی ہے جو اب یہ اس طرح مکناتی اس کی طرح آواز کام کرتی ہے یہ جب عورت اس دس چار پائی کے اندر انٹر ہوگی سمجھے وہ میری رینج میں آگئی ہے وہ جیسی انٹر ہوگی میری واز اس تک جائے گی عورت سیدھا وہ رکھ کرے گی میری طرف مجھے جب دیکھے گی تو وہ ادھر رش لگا ہوگا عورت کا وہ آٹومیٹکی میرے آڈے پہ آئے گی اس طرح پھر جب صبح کے وقت سیل سور پہ آئے تو بارہ بجے وہ پچاسر وے ہوگی پھر تین چار بجے اس کو میں تیسر وے پہ لے کے آؤں گا پھر جب آخر پہ میں اس کو بیسر وے میں لے کے جاؤں گا تو یہ میں ادھر کھڑا رہوں گا آڈے کے اوپر اور آواز لگاتا رہوں گا بلیمی یہ میں نے پریکٹیکل کیا ہے جب میں فرس ٹائم ایک بڑے بزار میں گیا تھا میرے پاس اس وقت دو آدمی تھے اور بلیمی جس جگہ پر ہمیں آڈا کی جگہ ملی جس جگہ پر ہم نے آڈا لگایا اس وقت کوئی رش نہیں تھا پوری ایک لائن تھی اور ہر آدمی پریشان تھا یار ادھر کوئی نہیں آرہا اور ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ مین ایریا نہیں ہے لوگ رش جو ہے وہ دوسری طرف ہے رجحان دوسری طرف ہے راستہ بھی دوسری طرف ہے اور پھر یہ آواز کے جادو سے ہم سب کو لے کے آئے تھے بلیمی ایک سے دو دو بجے تک ہم نے ویٹ کیا اور دیکھتے رہے لوگوں کا کیا رجحان ہے بلکل ہم زیرو دس سروے تک سیل بھی نہیں کی کسی نے بھی ایک لائن میں اور پھر میرے ساتھ ایک لڑکا تھا میں پھر ہم چار پئی پر کھڑے ہوئے اور پھر ہم نے یہ آواز لگانا شروع کی اور بلیمی دیکھتے دیکھتے چند منٹوں کے اندر وہ اس طرح لائن کے اندر پورا ایک راشتہ اور ہر آدمی خوش تھا جو ہمارے ساتھ اڈے لگانے والے وہ بھی خوش تھے کہ یار یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا ابھی ہر بندہ اور عورت جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے تو آپ کوشی کریں یہ آپ کو لگ رہا ہو کر یہ عام سی بات ہے لیکن آپ پریکٹیکل میں نے کیا ہوئے اس چیزیں برک کرتی ہیں آپ مجھے انوائٹ کریں میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا دیکھئے جہاں پر میں کھڑا آتا ہوں اڈے کے اوپر وہاں پر ہی مال بکنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی یہ دو اہم باتیں آپ کے ساتھ شیر کی ایک تو آپ مین جگہ پر اپنا اڈا لگائیں جہاں پر یوز کپڑے کی مارکٹ ہے اس سے اور نہیں جانا اس سے باہر نہیں جانا آپ نے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اڈے پہ ہر وقت مجود ہوں گے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا نہ کھانا کھانے تو ادھر ہی ہے پانی پینے تو ادھر ہی ہے اور مین آواز آپ کی سٹوپ نہیں ہونی چاہیے عورتیں بلیم میں عورتیں کہتی تھی کہ بھائی چھپ ہو جائیں پھر بھی ہم چھپ نہیں تھی ہوتے آپ نے کھڑے رہنے آوازے لگاتے رہنے اور لوگ آس پاس کے لوگ آپ سے تنگ آ جائیں کہ بھائی بس کر دو اب اتنا ہی کافی ہے مزید اور ابھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے آئی ہوپ کہ یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس وڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دعا بھی عادرہ کیے گا اللہ حافظ